موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے ماشاءاللہ اور انشاءاللہ یہی فرشتے جو ہمارے ارد گرد ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہی ہمارے لئے گواہ بنیں گے آخرت کے دن جس دن اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جزا دینے والا ہیں اس دن یہ شاید ہی آج بیٹھے ہوئے فرشتے ہمارے تعلق سے جو ہے اللہ تعالی سے سفارش کریں گے کہ فلان لوگ وہ لوگ وہ لوگ وہ لوگ چن چن کے جو ہیں یہ تمام لوگ اے اللہ تیری رضا کو حاصل کرنے کے لئے تیری قرآن کو سمجھنے کے لئے تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھنے سوچ رکھنے کے لئے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں شاید یہ کہیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی باتوں کو ضرور لیں گے اور ہم سب کو معاف بھی کریں گے انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا عجر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین برادران اسلام جو کہ ہمارا ایک سلسلہ وار بیانات ہو رہے ہیں امہات المومنین یعنی اللہ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دامن بیویاں ان کے بارے میں جاننا ہمارے لئے بلکل ضروری ہے بغیر ان کا علم رکھیں ہم نجات نہیں پاسکیں گے یاد رکھیں تو اس لئے ٹاپک بائی ٹاپک ہر اتوار تقریباً تین اتوار سے جو ہے یہی ٹاپک کے الگ الگ حصے کو جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے آ رہے ہیں میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان کی گرہوں کو کھول دے اور میرے لئے میری اس عمر میں آسانیت آفرمائے آمین یا رب العالمین ہم نے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کے بارے میں ان کے کارنامیں ان کی فضیلت کیا ہیں یہ بھی بات رکھ چکے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی جو ہم نے رکھ چکے اور اب تیسری درجہ میں تیسری نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ حضرت سعودہ بنت زمہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے تیسری نکاح کیا میں آپ کو ایک بات یہ وضاحت کرنا چاہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت حدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی بنا کر رکھے تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور عرب کے اندر ایک سب سے نئی بات تھی ہے حالانکہ اس دوران میں ابو بکر کے پاس بھی بیویاں تھے حضرت عمر کے پاس بھی بیویاں تھے اور مکہ کے تمام لوگوں کے پاس دو یا اس سے بھی زائد بیویاں تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح میں رہے جب تک حضرت خدیجت القبرہ اس دنیا سے پردہ پوش نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے کسی دوسرے سے شادی نہیں کی جب حضرت خدیجت القبرہ نے انتخال کر گئی دس نبوت کی بات آتی ہے بعد میں بھی تقریباً مفسرین لکھتے ہیں دو سال تک کوئی لکھتے ہیں کوئی لکھتے ہیں تین سال تک آپ نے دوجہ نکاح نہیں کیا لیکن جب حجرت سے پہلے پہلے ایک نکاح کا پیغام آیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تھا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو بتا دیا کہ آپ عائشہ سے نکاح کریں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام کو یہ خواب تین مرتبہ تین دن الگ الگ موقع پر دکھایا گیا پھر آپ نے اس کو تیہ کیا کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کریں گے بول کے تیہ کیا اور بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق تب پہنچا دیا گیا حضرت خولے بنت حکیم رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے تو یہ غجشتہ اتوار کو ہم نے مکمل ان کی اوپر بیان رکھ چکے ہیں ابھی تیسرا نکاح جبکہ حضرت عائشہ نابالک تھے صرف نکاح کر کے تھا لیکن ان کی رخصتی جب ہوئی وہ مدینہ کی زندگی میں ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے آنے کے بعد دو حجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے کہ نکاح پہلے ہی ہو گیا لیکن رخصتی دو حجری میں ہوئی تھی اور امہ رومان جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہو کے بیوی تھے امہ رومان رضی اللہ عنہ تو ان کو یہ حکم پہنچا دیا گیا کہ ان کو رخصتی کرے یہ بھی پورے مکمل ایک سٹریٹیجی کے حساب سے جو ہے کیا گیا اب رہی بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بعد تیسرا نکاح جو کرے حضرت سعودہ بنت زمہ سے ہوا تھا وہ نکاح حضرت سعودہ بنت زمہ کون تھی یہ حضرت سعودہ بنت زمہ ان کے حضبن کی وفات دو ہجری میں ان کی حضبن کی وفات نہیں پہلے چھے دیکھئے یہ زینب کے تعلق سے ہے حضرت سعودہ بنت زمہ کے حضبن کا وفات دور جاہلیت کے اندر ان کی نکاح ہوئی تھی اور ان کی وفات بھی جو ہے ہجرت کے دوران میں اس سے پہلے پہلے جبکہ ہجرت دو تریخی سے ہوتی ہے پہلے ہجرت چھ سال میں چھوی نجاشی جو ابھی سینیا کا بادشاہ کے پاس اپنی ٹروپ کو اپنی خافلے کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت کے لئے بھیجا تاکہ وہ اپنے ان لوگوں کو ایسے ظلم سے بچا سکے اس لئے پہلہ ہی حکم دیا کہ آپ ابھی سینیا کے لئے ہجرت کریں بہت لوگ ابھی سینیا کو ہجرت کر کے چلے گئے بعد میں مدینہ کا ہجرت عمل میں آیا تو جب ابھی سینیا کو ہجرت کر کے چلے گئے تو ان میں سے حضرت سعودہ بنت زمہ بھی تھے تو بعد میں یہ ہوا حضرت خولہ بنت حکیم بارہ نبوت یعنی تقریبا بہت دن بعد ابھی ہجرت تھے مدینہ کو ہجرت کرنے کے بلکل خریب وقت میں بارہ نبوت میں حضرت خولہ بنت حکیم رشتہ لے کے آتی ہیں سعودہ بنت زمہ سے نکاح کرنے کے لئے اور سعودہ بنت زمہ تقریبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر کے تھے تقریبا ان کے نیرسٹ عمر کے تھے بلکل خریب خریب مطلب وہ بھی بوڑھی عورت تھی تو آپ کہہیے ہر مسلمان کو یہ تاریخ جاننا ضروری ہے تاکہ کوئی غیر مسلمان آج کل کیا ہے کالیجس میں بھی بچوں کو سکھا کے بھیج رہے کرسٹین مشنریز سمر کیمپ رکھتے وہاں پہ جو مسلمانوں پر کیسے حملہ کرنا ہمارے بچیاں ہمارے بچے اسلام سے بلکل دور ہیں کوسو دور ہیں یوں کہو تو ان کے پاس کوئی علم نہیں رہتا تو یہ آکے اناپ شناپ بولنے لگتے تو ہمارے بچوں کے پاس کوئی بنیادی علم بھی نہیں رہتا تو ہم اگرچہ ایسے لیکچرز کو اٹنڈ کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو تاریخ کے ساتھ ساتھ احادیث اور قرآن کو بھی سکھانے کی کوشش کریں گے میں جانتا ہوں کہ مکمل قرآن یہاں پہ نہیں کہی جاتی لیکن ہر عنوان کے تعلق سے جو جھلکیاں قرآن کے لی جاتی ہیں آیات اس کے اندر ضرور ہم یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال حضرت سعودہ بن تظمہ تقریبا ہم عمر کے تھی بوڑھی عورت تھی ان سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا جب یہ مدینہ ہجرت کر گئی کیا رکھئے حضرت سعودہ بن تظمہ کے ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے بعد میں جب حضرت آئیشہ ان کے زندگی میں رخصتی ہوئی ان کی تو اس وقت سے حضرت سعودہ بن تظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی باری حضرت آئیشہ کو دے دی مطلب یہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے لیے اتنے دن مقررہ کیا کرتے تھے جب ان کے زیادہ دس سے زیادہ نکاح ہوئے تو روز میں ایک ایک بیوی کے پاس ان کو وقت گزاننے کا موقع دیا گیا تھا تو ایسے حالت میں جب پہلے میں جو کم بیویاں سے تھے مطلب حضرت آئیشہ اور حضرت خدیجہ حضرت آئیشہ حضرت سعودہ بن تظمہ اور اسی طرح سے حضرت حفظہ جب یہ پوری نکاح ہو گئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں میری باری حضرت آئیشہ کو دیتی ہوں کیونکہ میں صرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نسبت سے نکاح کی ہوں کہ میں اس رتبے کو پاسکوں اس مقام کو پاسکوں جو اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں دینے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج متخرات آخرت میں بھی جنت میں ان کے بیویاں ہی رہیں گے بس اس مرتبے کو میں پانا چاہتی تھی تو اسی لئے میں نے میری باری جو کہ میں فیزیکلی زیادہ انفٹ ہوں عمر میرا زیادہ ہو گیا تو میں میری باری کا موقع جو ہے میں حضرت آئیشہ کو دیتی ہوں بولکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہے تمام ازواج متخرات کے سامنے جتنے بھی اس وقت تھے ان کے سامنے بات رکھی تو اس طرح سے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب بھی ذکر کرتی بڑی عزت و احترام سے کرتی یہ کہتی کہ میں بھی حضرت سعودہ جیسی بنتی تو کتنا اچھا ہوتا کس نسبت سے جبکہ حضرت آئیشہ کا مقام بہت زیادہ بہت ہی زیادہ پھر بھی حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اتنی خوبیہ دیکھی اتنی سادگی دیکھی جبکہ میں بلکل بچپنا سے گزر کے آئی تھی بر یہ بہت عمر دراز عورت تھی ان کے اندر وہ سادگی میں نے دیکھی ان کے اندر عبادت کا جذبہ میں نے دیکھا ان کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے امتحہ بے تہاشہ محبت کو میں نے ان کے اندر دیکھا وہ کاش کے میں وہ پوری اپنا لیتی اس طرح سے خواہش مند تھی اور حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بڑی قدر کیا کرتی تھی اور اسی لیے بھی کیونکہ حضرت سعودہ نے ان کے باری بھی حضرت آئیشہ کے نام کر دیں تو اس نسبت سے بھی حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بے امتحہ محبت اور عزت کیا کرتی تھی تو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر دراز تھی اور لمبی خط کی تھی موٹی بھی تھی زیادہ دیکھیں اتنے صفات کو بیان کیا جاتا ہے حدیث کے اندر پورے مکمل صفات جب آپ پڑھیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر جانتے ہیں ہم سب حضرت عمر کے بار میں جب بھی ذکر آتی تو بڑے کڑک انسان تھے بڑے سٹرکٹ انسان تھے مو پہ بول دیتے تھے ہر چیز کو دل میں کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں ایک دم وکل پرسن مو پہ بول دیتے ہیں کچھ تو بھی آگا ہے دل میں تو فوراں بول دیتے ہیں کسی کو مارنے کا جی کہا تو آپ اجازت دیجئے اس کے میں گردن اڑا دوں گو فوراں کیا کرتے تھے باتیں اس طرح سے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سعودہ کو جبکہ رات ابھی ابھی ہوا تھا مغرب گزر گیا تو رات شروع ہوا تھا وہاں پہ آج کے جیسے معاملات نہیں تھے یعنی بیت القلائے کی زیادہ جو تعمیرات نہیں ہوئے تھے جس طرح سے ہم اپنے بچمن میں دیکھ کے رہے تھے عورتہ جو ہے رات کے ٹائم پہ اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لئے دور درست کو جایا کرتے تھے جھاڑ جھڑے لے جہاں بھی رہتے وہاں پہ اپنی جو ہے ریلیونگ کے لئے جایا کرتے تھے واشروم کے لئے جایا کرتے تھے تو اسی طرح سے حضرت سعودہ بنت جمع رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک مرتبہ اپنی حاجت کو پوری کرنے کے نیت سے دور سے جایا کرتے تھے اتنے میں حضرت عمر نے ان کو پہچان لیا اور کہا اے سعودہ آپ کیسا بھی رہو ہم نے آپ کو دیکھ لیتے ہیں مطلب آپ انڈرک سے کہنا چاہتے ہیں آپ تو زوجین رسول ہیں تو آپ کو اتنی دور تک سفر کر کے نہیں آنا بلکہ آپ کو گھری کے اندر رہنا یہ کہنا تھا اصل میں وہ حاجت کو پوری کرنے جا رہے ہیں اس کا ان کو علم نہیں تھا بس ان کو یہ محسوس ہوا کہ آپ رات کے وقت کہاں جا رہی ہو آپ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی ہو آپ کتنا بھی رہو ہم آپ کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ آپ بہت تھیفٹی انسان ہو بہت تھیفٹی عورت ہو بولکہ ہم نے آپ کو پہچان لیا بولتے ہیں اب یہ بات سننا تھا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے رہے تھے یاد رکھئے ہمیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں سبحان اللہ پانچ ہزار دو سو بارہ میں کیا پیاری حدیث ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا تھا یعنی بون والا تھا ہڈی کے ساتھ گوشت لگا ہوا تھا جب آپ نوش فرما رہے تھے آپ یہ کھا رہے تھے حضرت سعودہ آتی ہے کہتی ہے حضرت عمر نے مجھ سے اس طرح سے کہا اس طرح سے کمپلینڈ کرتی ہے حضرت عمر کے تعلق سے ان کو کیا ضرورت تھی کہ مجھے یہ باتیں کہنے کی یہ بات کہنا ہی تھا وہی آگئی کہنے لگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وہی نازل ہوئی تو یہ ہجاب والی جو ہے وہی تھی بعض مفرصنی لکھتے ہیں یہ ہجاب والی وہی تھی کہتے ہیں عورتیں جب باہر جائیں اپنی جلدباب کو اوڑ کر جائیں مطلب اس سے پہلے جب نہیں تھا مطلب یہ وہی جب نازل نہیں ہوئی اس وقت تک عورتیں عام طور پہ جایا کرتے تھے جیسے عام ڈریس تھا اسی طرح سے جائیں نکلا کرتے تھے اس طرح سے ہو سکتا تھا تو جب یہ بات لے کے آئی حضرت عمر کیا چاہے ہیں آپ زوجین رسول ہیں آپ کیسے بڑے ہوئے سے نہیں جا سکتے باہر آپ گھر پیچ رہو بول کے بولے تھے آپ گھر پہ رہتے ہیں میں میری حاجت کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں اسی لئے آئے نبی عمر نے مجھ سے یہ کہا بس اتنا کہنا تھا جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں یہ وہی سورہ احضاب کے اندر کی ایک آیت آیت نمبر ففٹینین کو ظاہر کرتی ہے کہ عورتیں جب بھی جائے اپنی شناقت کو جو ہے چھپا کے رکھیں اپنی عزت کی حفاظت کریں اس طرح کے آیت اپنے اوپر پردہ دال کے رکھیں یہ آیتیں نازل ہوئیں تو یہ ہجاب والے آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ابھی ہڈی ویسے ہی ٹکی ہیں حدیث کے اندر کتنی پیارے الفاظ ہڈی ویسے ہی ٹکی ہیں وہی آگئی اور بند بھی ہو گئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہڈی کو نیچے رکھا اور کہا اے سعودہ آج سے تمہیں اجازت پوری ہے آپ سے عمر بھی کچھ نہیں کہیں گا کیونکہ تمہارے تعلق سے وہی نازل ہوئی ہے کہ جب بھی عورتیں گھر سے باہر جائیں تو آپ ہجاب کے ساتھ نکلیں تو آپ ہجاب کے ساتھ نکلیں گے تو عمر آپ کو ایسے ٹوکنگیں نہیں یہ کہنا تھا اور یہ آیت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مفسرین لکھتے ہیں اگرچہ عمر یہ بات نہیں کہہ کے رہتے ہیں تو اس وقت وہ آیت نہیں اترتی شاید اللہ تعالی کا ایک منشاہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے جو ہے کئی سارے ایسے مسائل کو پیش کراتے پھر آیت نازل کرتے ہیں اس طرح سے کئی سارے ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم کے اللہ کے عرد جو ہے گردش کر کے ساتھ شکل لگا کے فوراں آکے دو رکع نفل نماز پڑھتے ہیں اور یہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھتے ہیں اور یہ بھی خواہش حضرت عمر نے کی تھی جس کا ذکر آپ کو سورہ بخرہ کے آیت نمبر ایک سو پچیس میں ملتا ہے تو یہ بھی خواہش تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو اللہ تعالی اس کو خبول کرتا ہے اسی طرح سے آلکال کو بیان کرنا یہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی تو آلکال کو بیان کرنے کے تعلق سے آیت اللہ تعالی نازل کرتا ہے تو دیکھیں یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ تو جب عمر حضرت سعودہ کو ٹوکے تو حضرت سعودہ کمپلینٹ کرے آیت نازل کرے اللہ تعالی آج سے باہر جائیں تو جلد باب اوڑ کے جائیں کوئی حرج نہیں بولیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آئے سعودہ آج سے تم باہر جا سکتی ہو اور ہجاب کے ساتھ جانا یہ اس طرح سے جو ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام مرتبے کے تعلق سے بات کی جاتی تھی اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے تقریباً پینتیس ہجری تک زندہ رہے تھرٹی فائیو ہجری یا اس سے بھی بعض مفسرین الگ الگ وقت بتاتے تو بہرحال انہوں نے وفات پائی لیکن جب سے امپنی باری حضرت عائشہ کو سوپی تب سے وہ تقریباً گھر ہی کے اندر محدود رہ گئی اور قرآن کے ایک آیت سورہ الاحذاب سورہ نمبر تین تیس کے آیت نمبر بھی تین تیس اس کے اندر آیت نازل ہوئی تھی کہ اے نساء الانبیاء اے نساء النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج آپ اپنے گھروں کے اندر محدود رکھو زیادہ باہر نکو جاؤ اس طرح سے آیت نازل کری تھی اللہ تعالی آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے اس کی نزبت سے یہ آیت نازل ہوئی تھی تو تب تک آپ نے اپنی گھر ہی کے اندر رہنا شروع کر دیا اور زیادہ تر باہر جانا ملنا جھننا ایسا نہیں تھا صرف عبادت میں مشغول تھی یہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات جب حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہلے میں حضرت حفظہ کا ایک طفیل ہے میں انشاءاللہ ان سے پہلے حضرت زینب بنت خزائمہ ان سے نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تقریباً چھے ہجری میں تقریباً چھے ہجری میں ان کے نکاح ہوئی جبکہ ان کا شوہر جنگ اہد کے اندر جنگ بدر کے اندر بھی شامل تھے حضرت زینب بنت خزائمہ کا حضبنٹ جو پہلا والا حضبنٹ تھا وہ بدری صحابی تھے اور تمام بدری صحابیوں کے اوپر جنت کی بشارہ یاد رکھئے بدر کے جنگ میں جو شامل تھے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے بولکہ اللہ تعالیٰ بزابطہ آیت بھی نازل کرتا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے بدر والےوں کے اوپر کوئی بھی تحمت نہیں لگتے تھے تو اس طرح سے وہ انتخال کر جاتے ہیں چنگ کے دوران میں پھر حضرت زینب بنت خزائمہ جو کہ ان کے خاندان ابھی جہالت میں ہی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ کاش اگرچہ ان کے خاندان والوں کے پاس یہ واپس چلی گئی تو اس کو بھر اسلام سے دور بھی کرنے کا موقع ہو سکتا یہ سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح کیا زینب بنت خزائمہ سے نکاح کیا اور ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا تھا ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں یعنی زیادہ مسکینوں کی مدد کیا کرتی تھی زیادہ خرچ کیا کرتی تھی زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی اور یہ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف تین مہینے یا چار مہینے زوجیت میں رہی تھی صرف تین یا چار مہینے بعض لوگاں لکھتے ہیں تقریبا جو ہے تین سال کی بھی بات بتائی جاتی ہیں بعض مفسرین آٹھ مہینے کی لکھتے ہیں تو ان کے زیادہ تر تفصیلات نہیں ہے جو authentically جو مسند احمد کی پیج نمبر 695 میں جو لکھا ہوا ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن بعض مفسرین کی نزدیک الگ الگ وقت بتایا جاتا تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ہی میں پہلی زوجہ حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتخال کر گئی دوسری زوجہ دو ان کے جو ان کے زندگی کے اندر ہی انتخال کر گئی جن کا نماز جنازہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا وہ حضرت زینب بنت قزمہ تھی اور یہ ام المساکن کا لخب ان کو تھا یہ مسکینوں کو زیادہ مدد کیا کرتی تھی اور زینب بنت قزمہ بہت ہی نادانی نرم مجاز کی تھی اور غیروبہ کو زیادہ مدد کون کرتے ہیں نرم مجاز والیش کرتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے عبادت میں مشغول کیا کرتی تھی تب سے آپ علیہ السلام کی نکاح میں آتی ہیں تب سے مکمل ان کا لائف سٹیل بدل جاتا ہے صرف عبادت ہی ان کا منشاہ ہو رہا تھا اور یہ بعض اکثر کہا کرتی تھی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے بیان کرتی ہیں ہم جب بھی حضرت زینب سے ملتے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ کاش ہم بھی ان جیسی ان جیسے آمال کو کرتے ہیں یعنی زیادہ صدقہ کرنے کے تعلق سے بات ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی دین میٹرس میں دین کے معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی رکھنے والی عورت تھی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ خوش رکھنے کی نیت ان کے زبان سے نکلتی تھی تو بس چند لوگ کہتے ہیں کہ تین مہینے چند لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ مہینے چند لوگ کہتے ہیں کہ تین سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ہی انتقال کر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں بعد میں جو تیسری زوجہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری صرف تین لوگوں کے تعلق سے بات بتانا چاہ رہتے ہیں کیونکہ لیمیٹڈ ٹائم کے اندر تو حضرت حفظہ بنت عمر حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھی نکاح میں آتی ہے جب ان کے حضبن جو پرانے حضبن حنین ابن حضائفہ حضرت حنین ابن حضائفہ جو کہ اہد کی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں اہد کی لڑائی میں جو تین ہجری میں واقع ہوئیں شہید ہو جاتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنی بیٹی کو ودوہ پا کر عدد گزرنے کے بعد یہ ابو بکر کے پاس جاتے کہتے اے ابو بکر میں آپ کے نکاح میں میری بیٹی کو دینا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنی کچھ بھی اپنی اختیارات کو نہیں رکھے بس کہے ابھی نہیں مجھے تھوڑا سو وقت دو پھر یہ بات لے کے حضرت عثمان بن افان کے پاس گئے دیکھیں کون بھی ہو اس وقت سب سے پہلے رشتے ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام و مرتبے میں کون ہے ان سے جو ہے ان کا رشتہ جوڑنا چاہتے تھے اپنے بچیوں کی نکاح کو دے کر کے کیوں کس لیے کیونکہ وہ مقام و مرتبے میں عزت میں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے اندہ درجات کے تھے تو اسی لیے ابو بکر کے پاس جاتے ہیں دیکھیں عمر ان کی کیا ہیں بہت لمبی عمر بہت بڑی عمر اور بچیاں کی عمر کیا ہیں بہت کم عمر کے تھے حضرت حفظہ بھی تقریباً پچیس سال یا تیس سال کے اندر اندر کے تھیں مفسرین الگ الگ طریقے میں جو اس بات کو لکھتے ہیں تو اسی عمر کے اندر نکاح کو جو ہے پچپنس سال والے ابو بکر کے پاس لے کے گئے تو ابو بکر نے جو ہے آہستہ دھیمے وقت لے کر منع کیا حضرت عثمان کے پاس گئے تو حضرت عثمان کہنے لگے ابھی میں زینب کو رخیہ کو حضرت رخیہ رضی اللہ عنہ کی انتقال ابھی ایک ہی سال پہلے بھی تھی مجھے انٹریسٹ نہیں ہے ابھی نکاح کرنے کی میں اسی کے خیالات میں ہوں بولکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گسے والے تھے نا ناراض ہو جاتے ہیں ارے ان لوگوں کو کتنا ماہ عزت سے گیا تھا مہیں لیکن یہ لوگ ناراض ہو گئے ریجٹ کر دا لے بولکہ بولے یہ تکلیف میں تھے تو فوراں ایک صحابی کے ذریعے سے بات پہنچایا جاتا ہے ابو بگر خود پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یہ بات پہنچانا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر جاتے ہیں کہتے ہیں شکایت کرنے کے تعلق سے جاتے ہیں پہلا لیکن دوسرے صحابیہ کو ان کے بعد میں بولتے ہیں شکایت کیا کرتے ہیں ہم نے ابو بگر سے کہاں انہوں نے نکاح نہیں کیا ہم نے عثمان سے کہاں انہوں نے بھی نکاح نہیں کیا یہ کیسا معاملہ ہے میں عمر ہوں میری بات کو نہیں لے رہے بلکہ بولیں غصے سے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری بیٹی سے نکاح عثمان سے بہتر شخص سے ہوگا اور عثمان کا اور جو ہے عثمان کا نکاح تیری بیٹی حفظہ سے بہتر سے ہوگا بولیں اور حفظہ سے بہتر کون ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت امہ کلسم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اسمان کی نکاح ہوتی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہے دیکھئے اور اسمان سے بہتر کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفظہ کی نکاح ہوتی ہے یہ ٹھیک ٹاک اسی طرح سے تھا اب حضرت حفظہ سے جب نکاح کرے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار سو درہم چار سو درہم مہر ادا کر کے آپ نے حضرت حفظہ سے نکاح کیا اور حضرت حفظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکٹیو بہت ایکٹیو عورتوں میں سے زیادہ باتیں کرنے والی عورتوں میں زیادہ اوکل پرسنز ہر انسان الگ الگ رہتا ہے تھوڑے نرم اجاز کے ہیتے ہیں تھوڑے زیادہ بات کرنے والے ہیتے ہیں تو زیادہ بات کرنے والے خاتونوں میں سے حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ تھی اور دونوں مل مل کے بولتے ہیں نا عورتوں کی درمیان میں اختلاف آتے تھے وہ سب انسیج ہوتی تھی یہاں تک آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو طلاق بھی دے دیا اب سننے کے لئے بہت تعجب لگے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دیتے دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو طلاق بھی دیا لیکن بعد میں بھر رجوع بھی کر لیا جو طلاق کا جو رائٹ کانسپٹ قرآن کے اندر بیان کیا گیا اسی طرح کا کانسپٹ جو ہے اسلام کے اندر جائز ہیں تقریباً 11455 میں یہ حدیث درج ہیں مسنت احمد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ کو طلاق بھی دیتے جہاں کہتی میں بولتا چلوں گا انشاءاللہ تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ایکٹیو عورت تھی تو اس دوران میں حضرت حفظہ کی اور فضیلت بھی بیان کی جاتی ہیں کہ ہمیشہ حضرت عائشہ کے بعد زب سے زیادہ گفٹ ملنے والے گفٹ اگرچہ کوئی دیتا ہے تو وہ کون سے ہیں بولتا ہے حضرت حفظہ کی گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باری باری رہتے ہیں تو اس وقت زیادہ گفٹ ان کی ہاں بھی آتے ایسے مفسرین کئی سارے لکھتے ہیں بعد میں آج جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں حضرت حفظہ کی اور فضیلت دیکھئے آج جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن مصف کی شکل میں بک کی شکل میں خلم سے لکھی ہوئی سب سے پہلے جو قرآن خلم سے لکھی گئی وہ قرآن سٹور کے کر کے رکھا گیا تھا حضرت حفظہ کے پاس ایسا تھا حدیث صحیح بخاری کے حدیث ہیں تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے بعد ابو بکر کی دور خلافت آئی ابو بکر کے دور خلافت میں کئی سارے حفاظ کرام یعنی حافظہ اس ٹیم پہ کے کئی سارے قرآن کے حافظ جنگ میں جاتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے تقریباً پچھتر خفاظ اکرام عمر رضی اللہ انہو کے آنکھوں کے سامنے انتخال کر گئے تو عمر فاروق کو جو ہے اللہ تعالی الہام کرتا ہے کہ اس کی حفاظت ہونی چاہیں کیونکہ خفاظ تو انتخال کر جاتے ہیں تقرآن اگرچہ ایسی چلے گئی تو ہمارے پاس تو کوئی سٹوریڈ کاپی نہیں رہیں گا حفظ کرنے والے مر گئے تو آپ کیسا یہ سمجھ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہو جا کے اللہ کے نفس ابو بکر سے کہتے ہیں کہ آئی امیر المومنین آپ کو کچھ کرنا چاہیے کیونکہ اتنے حفاظ یہاں سے انتخال کر جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں قرآن کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے یہ کہنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو پہلے تو نہیں مانے کیا کہہ کے نہیں مانے بخاری کے حدیث میں آتا ہے ابو بکر نے ریجٹ کیا نہیں نہیں ہوتا بولے کیوں نہیں ہوتا بولے تو جو کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا اس کو کرنے والا میں کون ہوتا ہوں بولے پھر یہ ایک دن دو دن بھی نہیں مانے تیسرے دن ان کے اندر الہام ہوا میں آپ کو بولتا ہوں میں کرامت بولتے ہیں ہمیں الہام کرامت یہ دونوں برابر یاد رکھئے اس میں ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہمیں کون کون کی ولیاں کے نامہ لے کو ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ اولیاء کا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراں زمانہ اولیاء ولیوں کا تھا سب سے بڑے ولی کون اللہ کے ندرد سب سے بہتر ولی کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ حسن حضرتِ حسین یہ تمام اللہ کے ولیاں یاد رکھی ہیں تو ان کو بھی کرامتیں تھی عمر فاروق سے کئی سارے کرامتیں تھے عمر فاروق ایک مرتبہ ایک چٹی لکھ کر نائل ریور میں دالتے ہیں نائلو ندی بولتے ہیں نائل ریور میں دالتے ہیں لوگ کہنے لگے کہ نائلو ندی اس کے حساب سے ان بہتی کبھی زیادہ کبھی کم بولتے ہیں یہ بات کو حضرت عمر فاروق رد کرتے ہیں نائلو ندی اپنیاب بہتی کیا وہ دریہ اپنیاب چلتا کیا ہرگز نہیں ہوتا اس کے اندر پرچہ لکھتے ہیں عربی میں کہا لے کہ اے نائل تو اپنے آپ میں بہتی ہیں تو ابھی بہے ورنہ تو تو اللہ کے اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو تو رکھ جاؤ بولیں تو یہ کہنا تھا کہ نائل ریور جو ہے رکھ گئی کیا مطلب یہ اللہ کے حکم سے چلتی وہ تو ایسے کرامات بھی حضرت عمر کے دورے خلافت میں پیش آئے تھے تو اسی طرح سے حضرت عبو بکر کے دور میں بھی کرامت ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے ذہن میں وہ بات ڈال دی کہ قرآن کو لکھا جائے پھر آپ نے قرآن کو لکھوایا مفسریں لکھتے ہیں بہتر سے حفاظ کرام کو عربی کے اچھی تلفز کے ساتھ جو ہے قرآن کو لکھا گیا اور وہ کعپی کو حضرت حفظہ کے گھر میں رکھا گیا کیونکہ حضرت حفظہ کو بڑی دلچسپی تھی اس چیز کو رکھنے کے لئے اپنے آپ میں رکھنے کے لئے ابو بکر کے دور میں ہوا یہ ایسا نہیں کہ عمر کے دور میں ہونے سے بیٹی کے پاس رکھائے بلکے بھی نہیں یہ دور تو ابو بکر رہی تھا ابو بکر کے دور میں ہی ہوا تھا سمجھ لیں آپ حضرت عائشہ زندہ تھی لیکن ان کے پاس نہیں رکھائے اور دوسرے بھی دیگر ازواج متحرات تھے ان کے پاس بھی نہیں رکھوائے صرف حفظہ کے پاس رکھوائے کیونکہ حضرت حفظہ بڑی انٹریسٹڈ تھی ایسے چیزوں کو حفاظت کرنے کے لئے تو ابو بکر نے حضرت حفظہ کے پاس بھیجا بعد میں جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو پھر سے قرآن کے اندر تلفز کے اندر تبدیلیاں آ گئیں تو عثمان نے کیا کیا الگ الگ جگہ سے کاپیز کو مگایا اس کے بعد کئی سارے کاپیاں بھی تیار ہو گئے ہیں تو لوگ جو ہے کمپلینٹ کرنے لگے عمیر المومنین عثمان قرآن میں بہت سارا فرق لکھتا ہے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو سب کو مگا کے بھیجیں مطلب الگ الگ جگہ سے الگ الگ قرآن کے کاپیز کو مگا کے بھیجیں اور حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس کا جو قرآن تھا اس سے اس کو میچ کرتے ہیں میچ کر کے یہ جو قرآن حضرت حفظہ کے پاس کے خلمی خلم سے لکھی ہوئی کتاب سے ملا اس کو برخرا رکھے باقی سب کو اٹھا کے جلا دیئے کرسٹین مشنری ہاں پکڑ لیتے لوگ ہاں کو عثمان نے قرآن کو جلایا نا تو یہ عثمان کی لکھی ہوئی قرآن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی یہ قرآن نہیں بولتے کرسٹین ان کو یہ کنٹیکسٹ سمجھانا ہے ان کو تو جب ہم کرسٹین مشنری سے ملتے ہیں نا یہ باتیں ان کے سامنے کامن ڈاؤٹ سے تھے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ تو یہ کیا کرتے ہیں قرآن کو جلائے نہیں جلائے آج جلائے تو ہو گیا تمہارا تمہارا قرآن جلا دیئے تو یہ تمہارے پاس ہے قرآن تمہارا نہیں ہو وہ کون کی بنائے اسے قرآن بول گئے عام لوگوں کے ذہنہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا جواب ہے یاد رکھی گئے تو اصل مقصد یہ تھا قرآن کو کیوں جلاتے ہیں خالی پیلی نہیں جلائے وہ یہ صحیح تلفز کے ساتھ جو زیر زبر کا باقوبی احتمام کیا جاتا اسی کو رکھ کے باقی سب کو جو الٹا پلٹا بنا دیا اس سب کو جلا دیا تو یہ معاملہ ہے اس کا تو بہرحال وہ حضرت حفظہ تھی جنہوں نے اس قرآن کو اپنے پاس رکھا اور حضرت حفظہ کو طلاق کیوں دیا گیا اب یہ واقعہ سنیے حضرت حفظہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ذرا زیادہ باتیں کرنے والی لیڈیز تھی میرے مائیں تھی تو یہ دونوں کیا کرے حضرت زینب بنت جہش ابھی میں آپ کو جب سے کوئی کیا بول ہے زینب بنت قزیمہ ایک بیوی زینب بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی اب اس وقت جو لوگ تھے ان میں ذرا زیادہ اٹریکٹیو گارڈ جیس قسم کی گارڈ جیس بولتے ہیں بہت خوبصورت اور اچھی سخت جسم والی عورت گارڈ جیس بولتے ہیں انگلیش میں تو یہ گارڈ جیس قسم کی تھی کون حضرت زینب بنت جہش جن کا نکاح اصل میں زینب بنت جہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پالتو بیٹا زید بن حارسہ کی بیوی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کو گود لیا گوھر سے سنیے اس بات کو میں زینب بنت جہش کے بارے میں جب آتا باقی کا انشاءاللہ بولنے کوئش کروں گا ایک بیٹے کو پالتے تھے تو اس کی نکاح جو ہے زید بن حارسہ کی نکاح حضرت زینب بنت جہش جو ہے دونوں میں نہیں جمع ان کو طلاق دے دی ہے بھر اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے زینب بنت جہش کے تعلق سے قرآن میں تین آیت نازل ہوئی ہیں سورہ الاحذاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 36 تھے 38 تک آیتیں نازل ہوتے رہیں اے نبی جاؤں ان سے نکاح کرو بولے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے یہ آیت باہر بولے نہیں جو وہی ان کے اوپر آئے ہیں یہ وہی دل میں رکھے رہے ہیں باہر بولے نہیں ہائے باہر بولو تو ابھی کیا تھا ہیں یہ لوگا کیا سمجھتے ہیں محمد نے اپنے بیٹا کے بیوی جو متلقہ ہے اس سے شادی کر لیا بولکے واولہ مچاتے پیچھے پڑی جاتے بولکے انہوں ڈر کے اندر رکھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ دوسری آیت کے ذریعے سے تنبی کرنے لگے اے نبی مکانا محمد اباہ دم میر رجالیکم کہ اے نبی ان سے کہو کہ جو لوگ زید کو نبی کا بیٹا کہتے ہیں یہ آپ کے بنے بنائے باتا ہے زید نبی کا بیٹا نہیں ہوتا نہ ہی آپ میں سے کسی کے باپ ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد رکھیے زید اکیلے صحابی ہیں ابو بکر بھی تھے عمر بھی تھے عثمان بھی تھے علی بھی تھے مقام میں بڑے مرتبے والے لیکن اللہ تعالیٰ کس کا بھی نام قرآن میں نہیں لیا لیکن زید بن حارسہ کا نام لیتا ہے زیدون کا لفظ استعمال کرتا ہے زید کا لفظ سورہ الہزاب کے آیت نمبر 37 میں زید کا لفظ استعمال کرتا ہے کہتا ہے زید کے بیوی سے تم نکاح کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبی کیا جاتا ہے تو بعد میں نکاح ہوتا ہے انشاءاللہ اور تفصیلات میں آنے والے لیکچر میں جب زینب بنت جہش کے بارے میں بولوں گا تفصیلات پوری بولتا چلوں گا انشاءاللہ اور یہاں پہ جب بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش کی گھر جاتے تو زینب بنت جہش کا ایک عادت تھا کہ آپ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد ملا کے دیتی تھی یا شہد پانی میں ملا کو دو دودھ میں پلا کے دو یہ بہت اچھا تندرست قسم کا ایک لیکویڈ ایک محلول بنا کے دیا کرتی تھی اس کو آپ علیہ السلام نوش فرماتے پیتے اور پھر اپنے اوٹوں کے درمیان میں جو ہے اس کی نشان بھی کبھی کبھی رک جاتی حضرت عائشہ حضرت حفظہ یہ بات معلوم کر لے کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے ہوتے ان کے گھر پہنچے تو حضرت حفظہ کہتی ہے کہ اب میٹھے 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 چیزہ پیک آنے والے دیکھو ایسے کہ کچھ الفاظ کس ملے اب میٹھے میٹھے چیزہ دینے والے دیئے نہ ان کو پیک آئے نہ اور رہتا نا سو بھی عورتہ کا کہہ رہا تھا معاملہ چلگ رہا تھا تو ایک دوسرے کے اوپر تھوڑے تھوڑے بات بول لیتے تھے اب میٹھے میٹھے چیزہ پیکے آئے نہ ہماری نبی بولے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینب سے تم جلو مت زینب سے تم جلو مت آج سے میں اہد کرتا ہوں اے حفظہ آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہیں کھاتم تم مجھے چڑھاتی ہے نا ہاں اب چڑھانے کا سنا ہے شکل یہ تم مجھے چڑھانے لگی نا میں زینب کے یہاں سے شہد پی کیام بول کے دک آسے میں شہد نہیں کھاتم نہیں پیتم بول کے حضرت حفظہ کو بولتے ہیں اور حضرت حفظہ اپنے پاس رکھتے بیتے ہیں یہ بات کو کسی سے نہیں بولنا بولتے ہیں کسی سے نہیں بولنا بس ترے دل میں رکھ لے اب یہ بات سن کر ہونا ہی تھا میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا بس اللہ تعالیٰ نے آیت کے ذریعے سے یہ تنبی کی کہ اے نبی جس چیز کو اللہ نے تمہارے لئے حلال بنایا اس کو تم کیسے حرام خرار دے سکتے ہو تو یہ آیت جب سے اتری تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد سے واپس ہو گیا اور بعد میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور کچھ ایسے بات پہنچ گئی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دیا اور بس اتنا ہی کہنا تھا جبرایل علیہ السلام آتے ہیں اے نبی آپ حفظہ سے رجوع کیجئے کیونکہ حضرت حفظہ بڑی تحجد گزار تھی بڑے زیادہ روزہ رکھنے والی تھی اور آپ کی بیوی جنت میں ہوں گے انشاءاللہ یہ تو تحجد گزار تھی یعنی زیادہ خیام کرنے والی تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ زیادہ نمازہ پڑھنے والی تھی اور زیادہ نفل روزے بھی رکھ کر اللہ کو مطمئن کرنے والی تھی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ حضرت حفظہ سے رجوع کریں کیونکہ حضرت حفظہ جنت میں آپ کی بیوی ہیں بولیں تو یہ بات کہنا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیرے حضرت حفظہ سے رجوع کیا طلاق یہ نہیں ہوتا کہ ایک بار طلاق دے دیا تو چلے جانا نہیں اسلام میں ایسی طلاق جائز نہیں ہے یہ ہم لوگ مزاق بنا کے رکھ لیے سو چیزیں ہیں جس کے اوپر تنبی کر کے آج انڈین گورنمنٹ بھی جو ہے لاتھی مار کے یہ سیز کو ختم کر دی اچھی بات ہے یہ ہمیں ایکسپ کرنا چاہیے طلاق کو جو سسٹم بتایا گیا سورے بخرا سورہ نمبر دو کے آیت نمبر دو سو اٹھاوی سے دو سو باتیس تک چار یا پانچ آیتوں میں جو ہے اس کے تفصیلات بھرپور بتا دیئے گئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبی کرتا ہے تو اس وقت حضرت حفظہ سے جو آپ رجوع کر لیتے ہیں اور حضرت حفظہ اس وقت سے جب سے یہ ماجرہ ہوتا اس وقت سے ایک دم سکونی زندگی حاصل کر لیتی اور زیادہ تر اپنے وقت کو عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کو مطمئن کرنے کی جتنے بھی عامال ہے سب کے اندر گزار لیتی اور حضرت سعودہ حضرت حفظہ جتنے بھی عزواج مطرحات اس ٹیم پہ تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتے ہیں جتنے بھی عزواج مطرحات اس وقت تھے سب نے مل کر حج کیا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت سعودہ کو چند دن پہلے ہی واپس مدینہ کو بھیج دیا یہ نسبت سے کہ وہ عمر دراست تھی زیادہ کھڑ نہیں سکتی تھی اس لئے ان کو حکم دے دیا کہ آپ واپس چلے جائیں مدینہ تو اس طرح سے سہولتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سہولتے بھی دیا کرتی تھے کیونکہ ایک رشتہ بنا کے رکھنا ہے تو آسانی سب کے طرف سے ہونا چاہیے شہر کو بیوی کے طرف آسانی دینے کا معاملہ دیکھنا چاہیے اور بیوی کو ہمیشہ شہر کو مطمئن کرنے کے یہ تمام عزواجی زندگی بولتے ہیں اس کو یعنی روز مرہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ زندگی کہاں پہ گزرتی ہیں ان کے گھر کے پاس گزرتی ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ گزرتی ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزواجی زندگی میں ان کے زوجین کے ساتھ کس طرح سے برطاو کرتے تھے یہ ہم سب کو جاننا ضروری ہے کیونکہ جب وہ بات جانیں گے تو ہم بھی ایسے باتوں میں عمل کرنا شروع کریں گے اور ایک دوسرے کی عزت بھی کرنا شروع کریں گے تو اسی لئے یہ پڑھنا ضروری ہے یہ واقعات کا جاننا یہ واقعات کا سمجھنا بلکل ضروری ہے اور یہاں پہ حضرت حفظہ کو طلاق دینے کا مسئلے پہ علماء کیا لکھتے ہیں علماء علماء پیشکش کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے طلاق کا چیز بولتے ہیں نہیں ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ ضائف حدیث ہیں علماء لکھتے ہیں وہ ضائف حدیث ہیں کیا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ایسا بولتے ہیں لوگا جو حلال ہے لیکن ناپسندہ ہے ایسا بولتے ہیں یہ حدیث ضائف حدیث ہے کیونکہ طلاق کا اگرچہ ماجرہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہتا تو آج دیکھتے ہیں نا آج کورٹ کے اندر کتنے کیسے سپنڈنگ پڑے ہوئے ہیں حالانکہ کچھ بھی ان کے فیصلے نہیں ہوئے آج تک نہیں ہوئے اور ہماری یہاں پہ کئیوں کو دیکھتے تھے ہم جو سالوں سے اماں باہا کی گھر پہ بچیاں بڑھ کے رہتے ہیں بچیاں ہاں چچ بیٹھ کے رہتے ہیں شوہر کہاں کی رہتا ہے بیوی کہاں کی رہتی ہیں ناراض ہو کے رہتے ہیں طلاق بھی ہوتے ہیں کوٹ سے جو ہے آٹر نہیں ملیا بول کے ویٹ کرتے تھے یہ سسٹم نہیں رکھا اسلام میں اسلام میں بڑا ہی پاک سسٹم رکھا اور وہ سسٹم طلاق کا سسٹم ہے جو مسلمان نہیں سمجھ کر ہم اس سے بیزاری جتانے کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے طلاق ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہ پسند نہیں کرتے بلکہ یہ بھی اجازت دی گئی تاکہ سہولت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سہولت دیتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جس کی ججتی نہیں تو وہ دیفنیٹلی یو کین اپارٹ فرم ون ایڈر اسلام پروموٹس اٹ اسلام اس کو اچھا ظاہر بھی کرنے کے لئے کہتا لیکن اس سے پہلے ترتیب بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخوبی اچھی انداز میں ترتیب بتاتے ہیں سورہ بخرا کی آیاتوں کو پڑیئے انشاءاللہ تعالیٰ کیا کرنا کیا نہیں کرنا بعد میں کس طرح سے واقعات کو بتانا ایسا ہے لیکن بہرحال اس مقصد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اپنے زندگی میں تلاق دی اور پھر واپس رجوع بھی کر لیا تو یہ ایک تلاق کی بات تھی ہے تو بہرحال یہ تھی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے تعلق سے جو واقعات بعد میں جب سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا اس وقت سے حضرت حفظہ ایک ازدواجی زندگی میں بڑی عزت وہ احترام کے ساتھ جو ہے اپنے رہنے لگی ایسے ویسے باتوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے لگی عورتیں عورتیں ہی ہوتے ہیں اور مرد مرد ہی ہوتے ہیں یہ عام بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں بھی ایسی باتیں تھیں اب میں آپ کو یہ بات کہنے سے آپ کو کیا مانو ہوا ہائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیویوں ایسے تھے کیا تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا تھا کیا بول گیا ہوتا فطرت ہیں وہ فطرت کو کوئی دور نہیں کر سکتا یاد رکھیے تو بہرحال اونچ نیچ کی باتیں یہ باتیں کرنا اور یہ ایک دوسرے سے اختلافات آنا یہ سب عام بات ہیں نبی بھی تو انسان ہی تھے نا نبی کے زوجین بھی انسان ہی ہیں نا انسانوں کے درمیان میں اختلافات بلکل عام بات ہیں یہ بڑے بڑے باتیں نہیں بلکل عام بات ہیں تو ایسے باتیں جب بھی ہوتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا لوگ اگرچہ جمنے کی نیت رکھتے ہیں تو ان کو جمعنا نہیں یہ معاملہ جمنے والا نہیں ہیں تو ان کو الگ کر کے ان کی زندگیوں کو دوسرے سے نکاح کرنے کے لئے بھیج دینا یہ سب سے بہتر طریقہ اسلام واحد ایسا مذہب جو دکھاتا ہے دیگر کونسی بھی مذہب میں یہ طلاق کا سسٹم نہیں ہے سب مذہب والے کاجانا کوٹ کو جاگو کر لینا کوٹ کو جانے کے بعد یہ سسٹم آتا کسی کے پاس اتنا پاک سسٹم نہیں ہے جو یہ سسٹم بتاتا ہے تین ہائز تین ہائز والے ٹائم کے پاس جو ہے آفٹر منسٹرویشن امیڈیٹلی پروکلیمنگ طلاق یہ بہت اچھا سسٹم اسلام بتاتا ہے اور بعد میں اس کو عدد گزار کے اگرچہ اچھا ہے تو دوسری شادی بھی کر سکتی یہ عمل بہت اچھا عمل اسلام بتاتا ہے لیکن لیکن کبھی ہے not but لیکن اس سے پہلے ایک ترتی بتاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ ایسا کرو ایسا کرو پھر بھی نہیں ججتا تو چھوڑ دو کیونکہ زبردستی جتائیں گے تو یہ بھی امہ باغا کے بات اٹھاتی وہ بھی امہ باغا کے بات اٹھاتی زندگی برا لڑتے شتیتا ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ایسے لڑتے بھی زندگی گزارنے کو اللہ تعالیٰ سہولت دیتے ہیں لوگوں کو تو بہرحال ایک اچھا عمل تھا اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اس کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں بہرحال ان باتوں سے بچنا چاہیے اسلام is a pure and practical religion ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے دین کے اندر استقامت عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ دردرہ سے یہاں پہ آکے بیٹھ کے ان باتوں کو سنتے ہیں ملائی کریم ہم سب کو استقامت عطا فرما دین میں اے اللہ ہم ان باتوں کو جو سیکھا سمجھا ہیں ملائی کریم ہم سب کو ایسے قابل بنا تاکہ ہم دوسروں تک باتیں پہنچا سکے اسلام کی صحیح تعلیمات سے وابستہ کرا سکے اور اس سے ہمارا عجر اور زیادہ ہو تیرے نزدیک اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا ملائی کریم تو دنیا اور آخرت میں ہمیں خیر کی زندگی عطا فرما اَقُلْ قَوْ لِهَا زَا اَسْتَقْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ آمین سمہ عمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ